وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ چین اور جنوبی کوریا میں زندگی کی گہمہ گہمی لوٹ آئی ہے چین کے صوبے ہبئی میں چھہ مئی سے تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے جنوبی کوریا میں مذہبی مقامات کھل گئے ہیں کھیلوں کے میدان بھی آباد ہو گئے چینی حکومت نے کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبے میں کاروباری سرگرمیوں کی بحالی کے بعد اب تعلیمی سرگرمیاں بھی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے تحت صوبہ ہبئی میں چھہ مئی سے فانیلیت کے طلبہ کے لیے ہائر سکولز کھول دیے جائیں گے ادھر کورونا وائرنس جیسی بابا کو محض دیس دنوں میں کنٹرول کرنے والے ایشائی ملک جنوبی کوریا میں بڑے پیمانے پر کاروبارے زندگی بحال کرتے ہوئے مذہبی مقامات اور کھیلوں کے میدانوں کو بھی کھول دیا گیا ہے جنوبی کوریا چین کے بعد دوسرا ملک ہے جہاں کورونا وائرنس سٹیجی سے پھیلنا شروع ہوا تھا مگر بغیر سخت لوگ ڈاؤن کے ہی اس نے بیماری کو پھیلنے سے روک دیا تھا جنوبی کوریا کی حکومت نے بیس اپریل سے بڑے پیمانے پر کاروبارے زندگی کو بحال کرتے ہوئے مذہبی بلدگاہوں اور کھیل کی میدانوں کو بھی کھول دیا تھا جت کے سماجی فاصلے جیسی ہدایات میں بھی نرمی کر دی ہے موسیقی